پاکستان کو اتحاد شرمہ آیا ہے اور میرے قرآن چاہتا وہی رنز کر رہے ہیں روی شرمہ خطرناک روی شرمہ میں پاکستان کے علاقہ برائی چیئے ان سے لیا ہے ان کے پہلے نمبر سے لے کے آٹھوے نمبر تک میش ویننگ دے رہا ہے اور ورات کو لی میں دو گئے تو فارم آف اس لائف اس کی آئیتل چل جائے پاکستان کی بھی اچھی ٹیم ہے اور انڈیا کی بھی اچھی ٹیم ہے لیکن خل کو چھوڑ دے دیماغ سے بتائیں کہ ان پیپر آپ کو کونسی ٹیم تغریم اگری پاکستان کی ہم تو پاکستان کی یہ کہیں گے سیمانٹی تھرٹی سیمانٹی تھرٹی آپ کو لگ رہا ہے پاکستان ہے ایسا کون ہے ورات کو لگا ہے وہ تو آپ کا ہوگا فیبری میں پوچھا ٹیم کون سی فیبری نظر آری ہے پاکستان ہے فیبریٹ انڈیا ہے یہ تینشن والی بات ہے کتنی پرسنٹر انڈیا کو دے رہے ہیں میرے خواب سے 65 65% ہو ہو یہ بب تیسو کہتا ہے نا بڑا تینشن والی بات ہوگی کس کی بیس کے اوپر ورات کو لی ورات کو لی کی بیس کے اوپر یہ تو پھر ہے ورات کو لی ہو تو پھر جیسو کہتا ہے نا لوگوں کا خوف تو بھڑتا ہی ہے کیوں پاکستان جیسو کہتے ہیں جیتا نظر نہیں آنا آپ کو اس لیے کہ آپ دیکھیں اوڈی آئی کی ٹیم جو ہے نا ان کی بہت بیلنس ہے اوڈی آئی کی ٹیم ہماری نسبر ٹیم ہمارے دو تین پلیئر ہے اگر وہ چل جاتے تو ہم جیت لیا ان کے پہلے نمبر سے لے کے آٹھے نمبر تک مجھ ویننگ پلیئر ہے اور ورات کو لی میں تو گئتا ہوں فارم آف اس لائف اس کی آئیتل چال جیسا ہے ورات کو لی نے ورات کو لی مقابلہ نہیں ہے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں ورات کو لی بات ہی نہیں کرنا چلتے ہی چلتے ہی چلتے ہی یہ مجھے بتائیں کہ ان کا خطرناک آپ کو کون سا نظر آ رہا ہے میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ روحی شرما آیا اور میرے خیال سے وہ ہی رنز کرے گا روحی شرما کے جب نام آتا ہے تو اس کی پانچ پرانی اننگز یاد آتی ہیں دو پچاس پاکستان کے کیس ہیں بلکل لاز ٹائم چیمپینشپ بھی اس نے سو کیا تھا پاکستان بلکل وہ اگر وہ رنز نہیں کرے گا تو نیچے سے اور بھی میرے خیال سے اگر ہم شروع میں آؤٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہم کور کر سکتے ہیں بلکل یہی بات ہے اگر ہم اوپر سے ان کے آؤٹ کر لیتے ہیں تو ہم ان کو سکون سے آؤٹ کر لیں کتنے رنز کے اندر گل اور ڈوہی شرما کو آؤٹ کرنا ہوگا میرے خیال سے پہلے بیس رنز یہ بڑا بڑا اپنے سٹیٹمنٹ دے یہ آؤٹ کرنا ہوگے تو ہوگے پاکستان کو اتیارت بمڑا ہے بمڑا دیکھو اب بمڑا کیسے آتا ہے بلے بازی کے اندر روہی شرما آپ نے بات کی پاکستان بڑے خطرنا کے ڈوہی شرما کے اندر دو سنچریوں دو پچاس ان کے آج باؤں اب دیکھو یہ شہین کیا کرتا اس کے جگہ دیکھو اب پہلے پانچ آور کیسے جاتے ہیں پہلے پانچ آور اگر روہی شرما کھڑا ہو جائے پھر بعد میں مشکل ہو جائے روہی شرما کو پہلے پانچ آور کے اندر آؤٹ کرنا گل کو بھی پہلے پانچ آور میں آؤٹ کرنا ایسے ہی ہے گل سے تو نہیں اتنا میرے روہی شرما خطرناک روہی شرما نے پاکستان بڑا اچھی انسیلیا پر ٹی ٹوین ٹی میں اس کا مطلب کتنا نہیں اچھے بڑا خطرناک خطرناک کچھ بھی ہو سکتا شبہین گل بھی آیا روہی شرما کو کتنی جلدی آؤٹ کرنا روہی شرما کو کوشش پہلے پانچ آور کے اندر آؤٹ کریں وہ بھی کہتا ہے کہ اگر دس آور کھیل گیا وہ بھی لبے لبے سنچری آؤٹ کریں یہ ہی چاہہ ہی ہوگی کہ شاہ ہنفریدی آئے پہلے اس کو آؤٹ کریں اگر روہی شرما آؤٹ نہ آؤٹ نہ آؤٹ سنچری مار گیا تو پھر کون فیورٹ ہو جائے گا کہہ سکتے ہیں انڈیا پر پاکستان بھی ہم کے سائیڈ لیں گے یہ ہی امید ہے کہ روہی شرما جلدی آؤٹ ہوئے اور شبہن گل کا جو کہہ آئے رہے ہیں بلکور اس کی روہی کی لیکن جو میرا فیورٹ ہے وہ پاکستان کی طرف سے پاکستان کتنا ایمپیک ٹائگرز کافی دے گا جیسے ہارسٹروب کے ساتھ بھی کافی ان کا چلنا ہے جیسے لاسٹری مندانے والگب میں چھکے مارے تھے ان کو تو وہ بھی دیکھنے کا مزہ ہے جب ہارسٹروب سامنے بولنگ میں آئے گے لیٹسی کیا ہوتا ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے اور دو کوئی نہیں شمین گل کی کہہ سکتے روہی شرما کتنا ایمپیکٹ ہوگا نہیں وہ نہیں راہل ہو گیا اس کی واپسی ہے وہ بھی اچھا کھیل سکتا ہے بھومرا ہے ان کا بولر باقی انشاءاللہ امید یہی ہے کہ پاکستانی جی روہی شرما کی تو فکر نہیں کرنے نہیں روہی شرما کو شاہین افریدی پکڑ لے گا روہی شرما کی پچھلے پانچ اوڈیا سے پاکستان کے اگینس جو سرائٹس میں بڑے خطانہ اگر دو سنچری یا دو پچھلے وہ ہمیں فرق نہیں پڑتا اس کے لئے شرما فریدی کافی ہے